بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زوبیاری فور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زیہوں ملاک کیا حال ہے کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے یہ تو اس وقت میں کملے کے صفائی کر رہی ہوں اور بانجیاں اور سسٹر تو کل کے چل گئی مپس ٹائم ابھی ہوا ہے ادھر صبح کا اور گیار بجے ہیں کملیک صفائی کرنے لگی تھی تو سوچا چلیں ساتھ ساتھ ہی بلاگ بھی بنا لیتی ہوں اور ادھر صفائی بھی کر لیتی ہوں صفائی تو روز ہی کرتی رہتی ہوں لیکن آج سوچا کہ صفائی کرنے کے دوران ہی بلاگ بھی بناتی ہوں اور آپ کا اپنی ویڈیو بھی دکھا دوں گی اور آپ کا آج کے ویڈیو میں دکھاتی ہوں کہ میں صفائی کیسے کرتی ہوں یہ برتن والی علماری ہے ادھر برتن رکھے ہیں میں نے اس کو شوکیس بھی بولتے ہیں ان دنوں میں موسم بھی حراب رہتا ہے آندیاں بھی چلتی رہتے ہیں تو اس لئے کافی مٹی اندر آ جاتے ہیں صفائی تو ویسے بھی میں کرتی رہتی ہوں روز ہی لیکن ان دنوں زیادہ حیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ایک دن بھی صفائی نہ کر جائے تو ادھر مٹی آ کے کٹھی ہو جاتے ہیں ادھر کافی دول پڑ جاتی ہیں پھر اس لئے صفائی بھی کرنی پڑتی ہیں ساتھ ساتھ ہی کرتے رہنا چاہیے یہ دو علماریاں ہیں کپڑوں کے ایک یہ والی ہیں اس میں کپڑے اور کچھ ضروری اسمان رکھا ہوا ہے یہی علماری میں زیادہ تر یوز کرتی ہیں یہ لکڑ کی علماری ہے یہ بیٹ کے ساتھ ہی تھی بیٹ سیٹ کے ساتھ ہے اور یہ حالی پڑی رہتی تھی تو اس لئے میں نے اس میں فالتو برطن رکھ لیے کچھ پیہ کی ہوئے برطن ہیں جو کہ ابھی تاکہ ہم نے یوز نہیں کیے ہیں وہ میں نے اس لماری میں رکھ لیے ہیں ویسے ہے تو یہ کپڑوں والی لیکن یہ ادھر جگہ حالی پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو ادھر ہی رکھ لیتی ہیں اور کچھ چیزیں ہم نے ادھر رکھی ہیں یہ دیکھ لیں جگہ کہیں بھی حالی نہیں ہے کوئی نہ کوئی چیز رکھ لیتے ہیں ادھر کپڑے رکھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ کپڑے میں نے ساتھ فالی میں رکھے تھے تو اس لئے ادھر برطن رکھیں برطن بھی کافی ہیں کچھ برطن میں ادھر رکھے ہوئے ہیں اور یہ کھلا ہوئے سیٹ کیونکہ کبھی کبھی ادھر سے ضرورت پڑتی ہے تو برطن لے کر میں یوز کر لیتی ہوں یہ ماری کمرے کے دروازے کے بلکل سامنے ہیں تو اس لئے اس کے اوپر جب مٹی پڑتی ہے تو یہ چمکنیں لگتے ہیں مٹی کے ساتھ تو اس لئے روز ہیدھر سپائی کرنی پڑتے ہیں کیونکہ ان دنوں یہ آندھی بہتے ہیں اور ہوایں بھی چلتے ہیں تو اس لئے کافی مٹی اندر آ جاتی ہے سپائی تو روز ہی کرنی پڑتے ہیں پڑتے ہیں سپائی تو مٹی کو لے دیا پڑتے ہیں کھس میں سپائی کریں کچھ سپائی کچھ سپائی کچھ سپائی کریں کچھ سپائی پڑتے ہیں ابھی بھی ہماری لائٹ چل گیا ہے تو کمرے میں دے رہا ہو گیا ہے بیٹ شیٹ بھی میں نے ٹھیک کر لیا ہے اور فنیچر کی بھی سفائی کر لیا ہے میں نے اب میں نیچے سے فرش کی سفائی کر لیتی ہوں اب نیچے فرش رہ گیا ہے اس کی بھی سفائی کر لیتی ہوں یہ تو کمرے کی سفائی ہو چکی ہے اور فرش بھی نیچے سے ساف کر لیا ہے میں نے اب یہ کچھ برتن پڑے ہوئے ہیں کچھن سے لے کر آئی ہوں یہ کچھ برتن ہے جو کچھن سے لے کر آئی ہوں ان کو رکھنا ہے میں نے شوکیس میں یہ برتن نکالے میں نے آج شوکیس سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے ان کے لئے ادھر میں نے دوکر رکھے ہوئے تھے جو کی ہوشک ہو چکے ہیں اب ان کو واپس شوکیس میں رکھ دیتے ہیں پہلے اس کا لاکھ کھول لیتی ہیں ادھر سے میں نے اٹھائی تھے اب ادھر ہی رکھ دیتی ہیں یہ برتن عام استعمال کے لئے نہیں ہے جب مہمان آتے ہیں گھر میں تب ہی یہ برتن استعمال کیے جاتے ہیں جی تو کپ میں نے ادھر رکھ دیئے ہیں ارے اب درسی سائٹس کھول لیتی ہیں ادھر سے کھول لوں گے یہ نیچے والی پلیٹیں ہیں جو کہ میں نے رکھ لیے ہیں یہ پلیٹیں نیچے والی ہیں جی تو پلیٹیں بھی میں نے رکھ لیے ہیں ادھر اچھا جی تو پلیٹیں میں نے رکھ لی ہیں اس کو لاکھ کر دوں لیے عام استعمال کے برتن کچن میں پڑے ہوتے ہیں ادھر استعمال کی جاتے ہیں اور دھو کر پھر ادھر رکھ دیتے ہیں لیکن یہ برتن جو ہیں یہ اگر گھر میں کوئی مہمان آجائے پھر ادھر سے نکال کے استعمال کر لیتے ہیں برتنی درسی اٹھا کر میں نے شوکس میں رکھ دیئے ہیں اور لائٹ بھی آ چکی ہیں سپائی بھی ہو چکی ہیں تو اب اس کمرے سے میں جاتی ہوں باہر آج کے ویڈاک بس یہی تاکہ ہے لیکن جانے سے پہلے میرے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر میری چینل زی ہوم ویڈاک پر میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز ویڈیوز کو لائک و شیزو کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب بٹر پر کلک کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز بھی بار وقت آپ تاک پہنیتی رہیں اب میں جاز چاہتی ہوں اپنا بوسرہ یار کرے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ